یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل گرفتار پنجاب کے سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ سے رات گئی ان کی اہلیہ کی ملاقات کرائی گئی ملاقات کے بعد رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہر پر ذہنی ٹوشر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی گاڑی میں بیگ ہونا تسلیم کریں تاہم ان کے حوصلے بلند ہیں فیصلہ بات کی قریب موٹر وی ایم سری پر ٹرافک حاصل پیش آیا ہے وین ٹرک سے ٹکرانے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبہک اور ایک شدید زخمی ہو گیا رسکیو ذرائع کے مطابق فیصلہ بات کے علاقے چک جمعہ کے چک 134 ریوے کا رہائشی خاندان کیری ڈبے میں سوار ہو کر جا رہا تھا کہ ساہیہ والا انٹرچینز کی قریب یہ حادثہ پیش آیا رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نبیلہ نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خواند کو ذہنی ٹورچر کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ سے این ایف آفیس لاہور میں اہلیہ نبیلہ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانہ سناؤلہ سے جب ملاقات ہوئی تو کمرے میں سات پولس اہلکار موجود تھے پنجاب حکومت نے سابق مزیراعظم نواز شریف کے لیے کوٹ لکفت جیل میں گھر سے کھانا لانے پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ نے نواز شریف کو گھر سے کھانا فراہم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے اس پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی مشیر اطلاع فردوس آشق آوان کا کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو پندرہ کلو گرام ہیروین برامد ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے جس کی مالیت پندرہ سے بیس کروڑ روپے ہے سرکاری ٹی وی پر ایک بیان میں فردوس آشق آوان کا کہنا تھا کہ اس گرفتاری میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں گرفتاری آزاد ادارے نے کی مسلم لیگ نون نے جو موقف پیش کرنا ہے عدالت میں کرے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون نے آلہ سطح کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اجلاس پارٹی صدر شہباز شریف نے موڈل ٹاؤن لاہور میں طلب کیا پارٹی کی آلہ قیادت کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ویژن نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہا